بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا جو کہ فارمنگ میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امید ہے سب بھائی حینیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کے حضر ہوا ہیں تو امید ہے آپ کو یہ جو ہماری نئے ویڈیو ہے نا یہ پسند آئے گی بہت سے بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سیدیوں میں آپ اپنی بکریوں کو کیا کچھ دیتے ہیں کھانے میں کیونکہ آپ یہ دیکھنے جیسے کہ پاس جانور کا موسم ہے سب پتے جو ہے نا یہ ہتم ہو چکے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس موسم میں جائری بات ہے بکریوں ہیں یا کوئی بھی جانور ہے وہ ایک خرے پتے جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے تو ایسی کونسی چیز ہونی چاہیے جو ہم بکریوں کے دن اور وہ بکریوں ہنسی ہوشی کھائیں اور اپنی صحت جو ہے نا وہ منٹین کر سکیں تو اس سوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ہمارے ہاں ایک صدا بہار پودا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہم یہ بکریوں کو دیتے ہیں آپ بھی اپنے علاقے کے لحاظ سے کوئی بھی پتے دیکھ سکتے ہیں یا پتے سٹور کر لیں اب جیسے کہ یہ درخت ہے ان کی پتے گیر چکے ہیں یہ بھی کئی لوگ جو سٹور کر لیتے ہیں اور سردیوں میں بکریوں کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اپنی زبان پاری زبان میں تمند کرتے ہیں اور بکریوں جو ہیں نا یہ کافی ہنسی ہوشی کھاتی ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ پتے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سردیوں کا موسم میں یہ یہی پتے ہوتے ہیں جو آرے رہتے ہیں باقی تقریباً تقریباً جو آنا وہ جو پتے ہوتے ہیں باقی درختوں کے وہ جھاڑ جاتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہے یہ زیتون کا جیسے پودا ہوتا ہے جنگلی زیتون ہوتا ہے یہ جو آپ کو ابھی سامنے نظر آ رہا ہے یہ جو پتے نظر آ رہا ہے اور یہ یہ بھی بکریوں کھاتی ہیں لیکن یہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو زیادہ مقدار میں بکریوں نہیں کھاتی ہیں اور ان سے ان پتوں کی ایک بات یہ ہے کہ بکریوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی اور جیسے کہ پیٹھ حراب ہو جانا یا کوئی بھی اور بات ہوتی ہے جیسے کہ اور ہرا کھائیں سردیوں میں جیسے کہ یہ گندم بغیرہ کا موسم ہے تو گندم بغیرہ جو زیادہ کھا جاتی ہیں تو تب بھی ان کی بکریوں کی صحت جانا وہ خراب ہوتا ہے اپنی بکریوں کو وہ چیز دیں جو ان کے صحت کے لیے صحت کے لیے صحت کے لیے اچھی ہو صحت کے موافق ہو تو ظاہری بات کا بات ہے کہ آپ کی بکریوں کو گروہ کریں گے اور کچھ بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بکریوں کو توری وغیرہ یا گندم کا بوسہ ہو گیا جیسے یہ بوسہ ہوتا ہے یہ مونگی کا بوسہ ہو گیا تو ہو گیا یہ چنے کے چھلکے ہو گئے یہ سب چیزیں دیں تو ہاں آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کی بکریوں اچھے طریقے سے وہ کھاتی ہیں لیکن ہمیں خوشی سے کھاتی ہیں تو آپ وہ دیں لیکن بات یہ ہے کہ جو کوئی بکری ہے اس کا بچپن جہاں پہ جس علاقے میں گزرا ہونا وہ اس موافق ہوتی ہے اب ہمارے ہاں زیادہ انحصار چرائی پہ ہوتا ہے درختوں کی پتے ہو گئے یا جیسے کہ گاس ہو گیا اس طرح یہ بہت سے پلاہ ایک درخت ہوتا ہے پلاہ جسے ہم پاڑی جبان میں کہتا ہے اس طرح کی چیزیں جانے یہ سب پتے وغیرہ کھاتی ہیں بکریوں تو اس لئے اس علاقے میں ازاد کشمیر کی علاقے میں آپ اپنی بکریوں کو اگر گندم کا بوسا یا کوئی اور بھی چیز دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بکریوں فوری طور پر اسے قبول نہیں کریں گی تو آپ کوئی پریشانی ہو سکتے ہیں کہ بکری کمزور ہو گئی ہے یا کہ کچھ بھی پرابلوں میں ہے اور کہیں بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو روٹیاں جو کار پر ہم پکاتے ہیں روٹیاں بغیرہ دے سکتے ہیں تو تھوڑی مقدار میں دیں تو اچھا ہے کیونکہ ان سے باری ہوتی ہیں آزما جو بکریوں کا وہ خراب ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کی زندہ مثال دیتا ہوں یہ جو ہمارا مل ہے یہ بکرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دی تھی تو اس نے زیادہ کھا لی کچھ تو اس کا جو آزما یہ خراب ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا حالت ہے تو میرے ریکاور بکر رہا ہے تو اس کے لیے ان کے ساتھ چھوٹا موٹر ڈاکٹر سے اپنے کنٹیکٹ کریں آپ نہیں تو اگر آپ اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں کہ اس کا آزما خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے ایک فلیجل کی گولی دے دیں ایک دو دن تو تب بھی یہ ریکاور کر جاتا ہے ٹھیک ہے سردیوں میں اپنے بکریوں کا جو نا لازمی خیال رکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے کھائیں اور تقریباً بکریاں بیمار جو ہوتی ہیں یہ سب سردیوں کے موسم میں ہوتی ہیں باقی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ سردیوں میں کھولا چارہ اتنا زیادہ بھی نہ ڈال دیں کہ وہ بکریاں خراب کریں تھوڑا تھوڑا ڈالیں تاکہ اس کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیں یہ بکریاں جو ہوتی ہیں یہ پتہ اتنی باریکی سے اتنی صفائی سے کھاتی ہیں اس میں کوئی سنگل پتہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اب یہ دیکھ لیں یہ لکڑیاں جیسے پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ درختوں سے ہم نے درخت نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی کٹائی کر کے ہم نے یہ پتے ڈالیں ان کو یہ دیکھ لیں آپ کے یہ سفید سفید آپ کو چھلکیں نظر آ رہے ہیں یہ اوپر والا چھلکہ بھی جو ہے نا وہ عیسہ اتار کر کھا لیتی ہیں اور باقی جو سفید جو عیسہ پیچھے بات جاتا ہے بلکل اسی طرح اس کی بھی یہ صفائی کر دیں جو باقی پتہ رہ دیں یہ بھی اچھی طریقے سے یہ صفائی کر دیں گے اور اپنے علاقے میں اگر آپ کے پاس اس طرح کی درخت نہیں ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ وہ درخت کاشت کریں ہمیں علاقے میں تو امید ہے آپ اپنے بکریوں کے اچھی طرح سے پروش کر سکیں گے اگر اور بھی کوئی بات آپ نے ہماری ہم سے پوچھ نہیں ہو تو ہم سے پوچھ لیا کریں تو امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چائل چینل جانے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں گے لن تب یہ آپ کو مکمل بات سمجھ آ جائے کرے گی تو بہت سے ملتے ہیں بہت سے دعوں کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرے کیجئے گا ہمارے لئے دعائیں بھی کیجئے گا تو ہم آپ کے لئے نئی اور بہت اچھے اچھی ویڈیوز لاتے رہا کریں گے تو امید ہے سب بھائیوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئے گی اور ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ